صبح دم جب بزمِ گل میں چہ چہاتے ہیں طیور پو پھٹے جب جھل ملاتا ہے فضائے شب میں نور روشنی جب پردائے ظلمت سے کرتی ہے ظہور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور روشنی کے تار جب بنتے ہیں تارِ انکبوت صورتِ غارِ حرا ہوتا ہے جب شب کا سکوت اور اُبھرتی ہے اُفق سے ایک جبیں صدرش کے تور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور ایک ہوائے سرخوشی میں جھومتے ہیں جب نحال جب آزاں بن کر چمک اٹھتی ہے آوازِ بلال دل پہ جب اسمِ محمد پرستا ہے سرور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور دولتِ لوح قلم کا جو امی تھا وہ امی صبحِ صادق کی طرح صدیق تھا جو وہ حسین جب قلم کی روشنی بنتے ہیں یہ القاب نور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور اور جب قرآن کی آیات سے اٹھتا ہے نور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور قوزہِ دل میں سما جاتی ہے جب عرضِ بسیط نیم خوابی نیم وا آنکھوں پہ ہوتی ہے محیط اور جب پوری طرح بیدار ہوتا ہے شعور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور دل کی ہر دھڑکن سے آتی ہے صدائے یا رسول جب میرے سینے میں کھلتے ہیں ولائے حق کے پھول جب میری سانسوں کی خوشبو پھیلتی ہے دور دور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور جب ملک بھی نادخان ہوتے ہیں میرے ساتھ ساتھ جب میرے شانوں پہ ہوتا ہے کسی سورج کا ہاتھ جب میرا دل ظلمت دنیا سے ہوتا ہے نفور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور آدھیاں جب سنسراتی ہیں میرے آفاق پر بجلیاں جب ٹوٹتی ہیں خون کے اوراق پر ان کے صدقے مطمئن رہتا ہے قلب ناسبور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور ان کے قدموں کی تجلی میرے صبح و شام پر وہ ہمارا رحمت ہے سہبا اور ان کے نام پر بخش دیتا ہے خدا جب مجھ سے آسی کے قصور حضور اے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہوں عالم نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اے عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لائے جان لو اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ فرماتا اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ جنت پیدا کرتا اور نہ توسہ جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہو گئی لہٰذا میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا